اردو بول کے ساتھ میرا نام ہے اسمان قریشی اوری اردو بول کے حوست ہیں اور اردو بول چینل کو چلا رہے ہیں انا وقاس انوار انا باتیں ciertائی نامی ہم انٹرویو لی رہے ہیں ویسے تو لوگوں کو توڑی رہے ہیں لیکن ہملم جاناتا ہے اگر ہم انج 운동 نے انٹرویو اٹائی رہے ہیں مرہب ایک حقوق کے ساتھ میں نقل وقت رہی ہے اڈنسان نے انج لکھی ثمان نام ٹھمچ enters کام کرسی چیزیں ہیں جو شاید آپ لوگ جاننا چاہتے ہیں اور مجھے نہیں پتا کون سی چیزیں کوئی باز کر رہا ہے بالکل ایسا ہی ہے یہ بالکل ایک انپلینڈ انٹرڈیو ہے تو اکاس بھئی مجھے سب سے پہلے تو آپ کو ویلکم کرتے ہیں ہم اردو بھال میں تیک کیو تیک کیو اور ہم کافی ٹائم سے آپ کو بتا ہے ہم ایک دوسرے کو جانتے ہیں آپ کی کافی زندگی کے بارے میں میں بھی کافی جانتا ہوں میں زندگی بارے میں آپ کافی جانتے ہوں گے تو ابھی میرے خیال سے آپ کافی سٹیبل ایک کنڈیشن میں آگئے اکنومکلی اور اچھی جگہ پہ آگئے آپ تو کیسا رہا آپ کا زندگی کا عشاء پر اور یہ اتنا اس مقام تک پہنچنے کے لیے ایک اچھی اچھا میں آپ کو ایک نظر کی بات دھتا ہوں اس مقام تک پہنچنے کے لیے زندگی میں بڑی محنت کرنے پڑھ یا بہت ہارڈ ورکنگ کی ضرورت ہے اور الحمدللہ ہارڈ ورکنگ کی میں نے اور یہاں پہ اس مقام تک پہنچا باقی ہارڈ ورکنگ کے اور کونسا زندگی کا ایسا ٹائم تھا جو بہت زیادہ مشکل تھا مشکل ٹائم تھا جب زندگی میں میں کلاس سمت میں تھا تو میرے فادر کی دیتھ ہو گئی ایکسیڈنٹ ہوا روڈ ایکسیڈنٹ اسن آباد میں تو میرے فادر کی دیتھ ہو گئی تو جہاں سے آپ کو ایک سٹرگل شروع ہو جاتی ہے کہ وہاں پہ ہی نا باقی کو کافی مسئلہ کیا مسئلہ باقی کے لیے ذیمہ داری ہوتی ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو سٹیبل کرنا ہوتا ہے شادی کرنی ہوتی ہے فیملی دیتھنا ہوتا ہے ہر چیز وہ اس نے باقی کرنی ہوتی ہے تو وہاں سے ہی نا میں چھوٹا تھا وہاں سے ہی میرے مانڈ میں ایک چیز جب آ گئی تو وہ ٹائم تھا وہاں سے جب سٹارٹ زندگی کی وہاں سے میرا ٹائم وہاں سے سٹارٹ ہوا ابھی میرے دو سمسٹر رہتے تھے یونیورسٹی میں تھے یونیورسٹی میں مارڈ یونیورسٹی راوی پنڈی سے پڑھا تو میں نے ایک کالیٹ میں ٹیچنگ سٹارٹ کر دی تقریباً آپ کو کیا سیلی بتاؤں بس اتنی تھی کہ منتخہ بس گزارہ بائی کا پیٹو وشوٹر یہ پورا ہو جا اتنی سیلی تھی آپ کہا سکتے ہیں کچھ میں نہیں تھی بچتا کچھ میں نہیں تھا وہاں سے سٹرگل میں نے ساتھ کیا پانچ شے منت میں نے ٹیچنگ کی اس کے بعد میں نے ایک کمپنی میں کام کیا تقریباً وہ پانچ شے منت ہو گئے اور ایک کمپنی میں میں نے آگے کام کیا پانچ شے منت کام کیا جو کہ میری فیلڈ نہیں تھی وہ سمجھ لے ایک سال جو تھا وہ بھی میرے لئے بہت زیادہ ٹف ٹائم تھا اور وہ ٹف ٹائم تھا کہ میں نے اپنی فیلڈ میں جانا ہے تو وہ سمجھ لینا ہے وہ ٹف ٹائم وہ آپ کی ایک انویسٹمنٹ تھی اپنی فیلڈ میں محنت تھی تو محنت کبھی ضائع نہیں ہوتی اس کے بعد میں الحمدللہ آج ایک سال ہو گیا جو میں چاہتا تھا جو مجھے جیزگنیشن ملے اور جس پہ میں کام کروں اور اتنی سال ہی الحمدللہ سٹیبل ہوں اس وقت اور ساچی آپ کے سامنے چینل بھی چر رہا ہے باقی ان لوگ بھی اس کا کام چلتے رہتے ہیں بس ملکل ایسا ہی ہے اور اکاس بھی نے ایک بہت اچھی بات کی ہے کہ جو آپ کا والد ہوتا ہے اس کی آپ بشاہ آپ کو جس طرح کی بھی زندگی ہے لیکن ہم سمجھ رہے ہوں گے شاید ہمیں بھی کچھ نہیں مہتا ہم بہت زیادہ وہ سارے لوگ یہ سوچتے ہیں لیکن جب والد آپ کا چلا جاتا ہے تو ایک چھتری کی طرح ہوتا ہے بہت ساری چیزیں جو آپ کو نظر نہیں آگی میں دیکھیں بات بتاؤں آپ کے جب والد ہوتا ہے honestly وہ پیسے ہرینڈ کرے گا اچھا ہے جیسے بھی کریں گے آپ کو دے گا لیکن جن کے والد نہیں ہیں ان کو کامیت فیل ہوتی ہے اور ان کو ہر چیز فیل ہوتی ہے کہ کیا ہوتا ہے کیا نہیں اور ان کے لیے بہت میں کہتا ہے یہ نہیں کہتا گلز بوائز گلز کلیوے لیکن سپیشلی میں بوائز کی بوائز بہت سٹرگل کرنی پڑتی ہے بہت زیادہ سٹرگل کیونکہ وہ ساری ذمہ داریاں جب وہ پھر گاروان آپ ایش و ایشت نہ بھول جاتے ہو آپ ایش و ایشت آپ بھول جاتے ہو کہ میں نے اپنی لائش بھی جی نہیں ہے آپ پہ ریسپنسیبلیٹی اتنی ہوتی ہے کہ آپ یہ بھی کرنا ہے وہ بھی کرنا ہے ایسا ہی ہے تو وقاس بھئی زندگی میں آپ کی بہت ساری غلطیاں کیے ہوگی آپ نے یقین ہے غلطیاں کوئی ایسی غلطی جس غلطی پہ آپ کی چہرے پہ مسکراد آجاتی کوئی پسندیدہ غلطی ہے آپ کی میری کیا غلطی ہے ہر انسان کی پسندیدہ غلطی مخبت محبت پسندیدہ غلطی ہے انسان کی پسندیدہ غلطی ہے مخبت لیکن یہ تو جب بندہ محبت کار رہا ہوتا ہے اس ٹائم تو اس ٹائم سندیدہ ہوتی ہے اور جب نہیں ہوتا غلطی مطلب جب انسان مچور لیول تک آجاتا ہے وہ اس کو پسندیدہ کیا ہوتا ہے جب اسے ٹھوکر لگتی اس کے والد جاتا ہے پاوش اس کا مطلب آپ نے بھی محبت کی ہے ہر انسان کرتا ہے اور صحیح ہے اپنے اچھی چیز دیکھیں ناظرین اچھی چیز آؤٹ ہوگی آپ آپ کو میرا شکریہ دار چاہیے تو کیا آپ نے اس کا کوئی ریزیلٹ شیئر نہیں کیا کیا آپ بنا اس کا کسی کا اپنی محبت کا میں نے بتا دیا صندیدہ غلطی بس غلطی اور بھول کہیں بھول بھولنا پڑتا ہے یا ابھی بھولنا پڑتا ہے بھولنا پڑتا ہے کوئی ایک شیر اگر ان کو کچھ کہنا اے چمن والو خدا آپ یہ بھی ہے کافی غلطی اے چمن والو خدا حفید خطائیں معاف کر دینا اے چمن والو خدا حفید خطائیں معاف کر دینا جمن میں جب بار آئے ہمیں بھی یاد کر دینا ماشاءاللہ کتنا پیارا شیر پڑا اور اس میں انہیں صرف ایک بندے کو انکلوڈ نہیں کیا بہت ساری غلطی انہوں نے کیا آپ بھی غلطی ہیں میری دوست ہے آپ اس کے علاوہ زندگی میں اور کوئی ایسا مقصد جو آپ نے سوچا کہ اکنومکل ہی تو سٹیبل ہو جاتا ہے مغاہر بندے کی زندگی کا یہ ایک چیز ہے جو میرے خاص ہر انسان کا مقصد ہونا چاہیے جتنے بھی ایڈوکیٹی لوگ ہیں انہوں کو مست ہر حال میں مقصد ہونا چاہیے اور میں مجھے کفچ لوگ جونتے بھی ہوں جو ویڈیو دیکھ رہے ہیں ان کو پرسنالی بھی بتا ہوگا کہ میں کہ اللہ مجھے اتنا دے جتنے بھی غریب لوگ ہیں جتنے بھی نیڈی لوگ ہیں جن کو بھی ضروریات پوری کر سکتا ایسا یہ بلکل ابھی جیسے حالات چلیں میرے سیٹیزن بھی ہماری رسپنسبلیٹی ہوتی ہیں کہ ہم اپنے آس پس کے لوگوں کی کہ کریں تو یہ بہت اچھی سوچ ہے جو میرے حال سے ہر سیٹیزن میں آنی چاہیے پاکستان کے پر اس میں اس طرح کے نوجوان ہمارے لئے احساس ہیں اگر انسان میں آجائے تو یہ بہت بڑی چیز بہت بہت بڑی اور اب زندگی میں آپ سٹیبل ہیں کوئی ایسی چیز جو زندگی میں خوبصورت لگتی ہے شادی شادی نہیں زندگی میں خوبصورت مہا ہوتی ہے لیکن ایک چیز ہے کہ آپ یہ کہ سکتے خوبصورت چیز جو انسان کہل گئی ہوتی خوبصورت چیز وہ مخمبت ابھی بھی مخمبت خوبصورت چیز خوبصورت چیز انسان مخمبت ہے زندگی تو ابھی مطلب آپ محببت کرنے کا محببت کوئی پلان نہیں پہلے بھی پلان نہیں محببت محببت کون کرتا ہے محببت ہو جاتی لیکن آج کل تو دیکھیں محببت بقائد ہے جو محببت کرنے والے ہوتے محببت تو ایک فیلم ہو آپ کو پتا بھی نہیں چلتا کسی کے بارے میں اتنی زیادہ سنسٹی ہو جاتی ہو جاتی بچہ آپ اتنی زیادہ ڈیپ تو نہیں جائن ہمارے نوجہان جائیں محببت کو بہت زیادہ بدنام کر رہے ہے اتنا بہت ہے زندگی کوئی زندگی میں تل حقیق زندگی کی تل حقیقت موت اس کے علاوہ یہ تو زائد رہا موت وٹل ہے اگر مجھ سے دس بار پوچھے گئے میں بھولوں گا موت اور آپ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ انسان کو کتنے عرصہ جینا چاہیے اور انسان انسان گبو یہ تو ہمارے ہاتھ جیتے ہیں اور بڑے بڑے ان کے بنگلے ہوتے ہیں ان کے مرنے کے بعد ان کو اپنی عراض بھی یاد نہیں کرتے اور دو ساری لوگ ایسے ہوتے ہیں جو غریب الوطنی میں زندگی گزارتے ہیں لیکن وہ کچھ ایسے کام کر جاتے ہیں جو لوگوں کے لئے ہوتے ہیں آپ ہمیشہ اپنے لئے کہ کچھ بھی کریں گے وہ زندگی تک رہے گا لوگوں کے لئے کچھ کریں گے آپ صدیوں تک یاد رکھیں گے تو ہمیشہ زندگی کا مقصد بنائیں صرف اپنے لئے نہیں اپنے آج پر صرف اپنی لوگوں کی ہماری سوچ بن گی ہم صرف اپنے لئے کھاتے پیتے مقصد بنائے کہ ہم نے کچھ اپنے ملک کے لئے کرنے کچھ لوگوں کے لئے صدی تک یاد رکھ جائیں گے تو وقاص بھئی اچھا بردو بول کیا کرنے ابھی کون سے انٹرویو لے کے آرہے جتنے بھی لوگ جن کے ایشوز ہیں جن کے ساتھ ظلمت زیارتی ہوتی جو جس کے بیسک رائٹس جن کے اوپر ہر انسان کا بولنا آکھ کسی کا ظلم ہو رہا رہا تو ہم انکلوڈ نہیں کہ سکتے میرے خواہ سے بہت لوگ ان چیزوں پر ریدر نہیں ایسا ہی لوگوں کے لئے آواز اٹھانا جو ہمارا فارز ہے مہاستر کے لئے لیکن ہمارے اور دوبارہ مجھے لگتا آپ بھی دل توڑ کے ہوئے میں دل توڑ کے مجھے مجھے آس بھے لیکن الحمدللہ میرا دل آج تک نہیں ٹوٹا میرا دل بلکل یہ توڑتا ہے دل میرا دل توڑتا ہے دل جی 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 جتنے بھی ویڈیو دیکھنے کومنٹ کریں آگر انٹرویو انٹرویو کوئی آئن پی کلوز کرتے ہیں حقاس لیٹ ہو رہے ہیں بیزی پرسن ہے ابھی تک ان کی زندگی میں ہے ابھی جو ان کی زندگی چال رہی ہے تو میں ان کے آفیس میں بھی ان کے ساتھ ہوتا ہوں تو یہ بیزی پرسن کے حالے سے مشہور رہے ہیں بیزی پرسن تو ابھی میں بات مجھے جتنے بھی لوگ میں سے کرتے ہیں کوئی کہتے ہیں کوئی کہتا تھا دیکھیں میں پر ٹیٹنگ بھی کہا چکا ہوں آفیس میں بھی ہوتا ریسپیکٹ ہو آوڑ آتا کوئی نہیں کہتا پہلے بھائی کہتے تو وہ بھی نہیں کہتے ہیں اسلام علیکم بیزی پرسن کیا دیکھ دیکھ میں بیورز بیزی پرسن ہیں انٹریو کے لیے انٹریو کو میرے خیال کلوز کرتے ہیں انٹریو کو اور کمنٹ آپ نے لازمی کرنا کہ انٹریو کیسا ہوا انشاءاللہ ہم آپ کے لئے اور بھی کچھ ویڈیوز لائیں گے آپ لوگوں بھی ایسی استعمال کریں گے بہت شکریہ آپ لوگوں کا ویڈیو دیکھنے کا اللہ حافظ لائے